پارک بیسٹی جے بلوک میں اس وقت ڈیویلپنٹ کی صورتحال کیا ہے ایز آف میڈ آف ڈیسمبر ٹونٹی ٹونٹی تھری اس ویڈیو میں آپ کو میں جے بلوک کا اپ ڈیٹڈ سٹیٹس بتاؤں گا ریسنٹلی یہ جے بلوک کا کمپلیٹ ہوا ہے گیٹ اور اسے ساتھ یہ جو مین روڈ ہے اس کی کارپٹنگ بھی ریسنٹلی مکمل ہوئی ہے اور موسط تقریباً اس میں ساٹھ سے نوی دن گزرے ہیں اس سارے ایریا کو رائٹ سائٹ پر سارا میرا یہ آورسیز بلوک ہے اور لیفٹ سائٹ پر سارا میرا یہ جے بلوک کے پرمیسز آتی ہیں بلکہ انفیکٹ مین روڈ کے ساتھ لیفٹ سائٹ پر جتنے پلوٹس آپ کو جہاں پر سٹریٹ لائٹس لگی ان نظر آ رہی ہیں یہ والے سارے پلوٹس جو ہیں دس مرلہ کے پلوٹس ہیں اور دس مرلہ کے ایک یونٹ پر وہاں پر کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے لئے بات کریں جے بلوک کی مین امنیٹیز کی تو یہاں پہ انڈرگراؤنڈ سیوریج انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی انڈرگراؤنڈ آپٹیکل فائبر تمام امنیٹیز جو یہاں پہ مکمل کی جا چکی ہیں باقی یہاں پہ جو گرینری ہے وہ ظاہر سی بات ہے پارکویسٹی کا خاصہ ہے تو یہاں پہ گرینری کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ستائٹی کی طرف سے جو کام ہے گرینری کا وہ آپ فیزیکلی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انفیکٹ جے بلوک میں آگے جا کے وہاں پہ ایک پارک ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے میں وہ بھی آپ کو وٹنس کرواتا ہوں کہ اوورال جے بلوک کے ڈیویلپنٹ کی یہ صورتحال ہے یاد رہے جے بلوک کے اندر پانچ مرلا کا پلوٹ ایک کروڑ بیس لاک روپے کا ایک سال قسطوں پہ اور دس مرلا کا پلوٹ یہاں پہ دو کروڑ بیس لاک روپے کا ہے اب یہاں پہ دو کروڑ بیس لاک کا دس مرلا کا پلوٹ ہے جے بلوک کے اندر اگر آپ یہاں پہ گھر بنانے کے پوائنٹ او بیو سے رہنا چاہتے ہیں تو جے بلوک اور اس کے اپوزٹ سائٹ پہ بلکل آپ کے اویسس فارمز آتا ہے دونوں آپ کے پاس بہت بیسٹ اوپرجنٹیز ہیں اویسس فارم میں دو کنال کا پلوٹ یہاں پہ دس مرلا دو کروڑ بیس لاک روپے کا اور جے بلوک میں یہ ڈسکاونٹڈ ڈریٹس ہیں جے بلوک کے اوپوزٹ سائٹ پہ اویسس فارم میں آپ کو دو کنال کا پلوٹ دو کروڑ اسی لاک کی پرائز بریکن ملتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ایریا وائز بہت زیادہ اچھی اپرچنٹی ہے بلکل والٹ والڈ ڈسٹنس کے ساتھ آپ اویسس فارم میں پلوٹ بک کر سکتے ہیں اب واپس آتے ہیں جے بلوک کے ڈیویلپنٹ پہ جے بلوک اس طرح سے جا کے سمیلی ڈیم روڈ پہ میچ کرے گا جس کے اوپوزٹ سائٹ پہ اویسس فارمز ہیں اگر ہم یہاں پہ جے بلوک کے مین بولیورڈ کی بات کریں تو جے بلوک کے اندر اس وقت مین بولیورڈ کی کارپٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دوسرا روڈ ہے پارک کے سامنے اس طرح یہاں پہ پارک کے بلکل اوپوزٹ سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ یہاں پہ کمرشل پلوٹس ہیں پانچ بج مرلا کے جے بلوک کے اور ان پہ بھی ڈیویلپمنٹ کا کام جو ہے بلکہ ان کی سیوریش کے کام ابھی ہو رہا ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ یہ جے بلوک کے ساتھ آگے کنیکٹنگ بریج ہے جو جا کے پریویسلی یہاں پہ اسلامباد موڈل ٹاؤن تھا اس کو پارک کے سٹی نے ایکوائر کر لی ہے ابھی یہاں پہ جے بلوک کی پریمیسز آتی ہیں اگر ہم جے بلوک کی پریمیسز میں مزید دیکھیں تو میں ایک اور چیز دکھاتا آپ کو یہ آپ کو فیزیکلی جے بلوک کے اندر جو پارک ہے وہ بناوا نظر آ رہا ہے جو بھی ممبرز آ کے پارک کے سٹی میں گھرم رانے کے پوائنٹ ویسل سے رہیں گے ان کو پارک کے سٹی میں بہت ہی ہیلدی لائف ملے گی کیونکہ ایک تو شیر کے شورو گل سے دور ہے دوسرا آپ کو تری سکسٹر ڈگری میں جو آپ کو ملتی ہے مارگلہ کی ہیلز کی وہ بہت ریر ہے اسلامباد کے اندر کہ آپ کو مارگلہ ویو جو ہے وہ پانچ مرلے کا پلوٹ ملنا انتہائی نممکن ہے ماں سوائے ڈی ٹویل بلوک میں سیڈیا کا سکسٹر ڈی ٹویل بے وہاں پہ پانچ مرلہ کا جو گھر ہے آپ کو تریباً ساڑھے پانچ کروڑ کی پرائیس بریکٹ میں ملتا ہے پانچ مرلہ کا پلوٹ چار ساڑھے چار کروڑ کی پرائیس بریکٹ میں وہاں پہ پانچ مرلے کا پلوٹ ہے رائٹ سائیڈ پہ جے بلوک کی مین روڈ کے آپ کو کچھ کمرشلز نظر آئیں گے پانچ مرلہ کے جو سسائیٹی نے سیل کر دی ہمیں یہ آریا سارا بنتا ہے اس کے بعد ہم بعد میں ایک سیپرر ویڈیو اوورسیز بلوک کی بھی ریکارڈ کر دوں گا لیکن جے بلوک کے ویڈیو سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اوورال جے بلوک میں اس سوق جہاں دیویلپنٹ کی صورتحال ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے اگر ہم جے بلوک سے یہ جے بلوک کے شروع میں دس مرلہ والے پلوٹس آگے اس طرف اس کے بالکل ایڈجسنڈ آپ کیا تھے ہیں پانچ مرلہ کے پلوٹ کچھ لیمیڈیٹ سے پلوٹ ہیں سیریہ میں میں وہ ویڈیو کے ایڈنگ کی طوران میں اس کی سیریز بھی مینشن کر دوں گا کہ اس میں کون سی سیریز کے پلوٹ ہیں اگر آپ یہاں سے لیفٹ سائٹ پہ جاتے ہیں تو آگے آپ کے جتنے پلوٹس ہیں وہ سارے کے سارے پانچ مرلہ کے پلوٹس ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور جیو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے نظر آتی ہے یہاں پہ وہ میں کوئی دکھاتا ہوں یہ جے بلوک کی مین روڈ ہے مین روڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کی جتنی رین وارٹر سورج ہوتی ہے اس کے لیے یہاں پہ آلیڈی سسائٹی نے ڈیویلپنٹ جو ہے وہ مکمل کر رکھی ہے یعنی کہ آپ کو جتنی رین وارٹر جتنی جو نہیں ہے اس کے لیے پروپر یہاں پہ کہہ لیں کہ کلورٹ بنائے جا چکے ہیں جہاں سے رین وارٹر کی اچھی سٹورج کی جا سکتی ہے جے بلوک سے آگے آپ دوسرے جے بلوک کے پانچ مرلہ کے پلوٹس کی طرف موگ کرتے ہیں دو رستے میں آپ کو یہ ایک وارٹر بارڈی نظر آتی ہے جس پہ ایک بریج بنا دیا گیا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا ہوں اس کے ساتھ باقی اس کی جو بیوٹیفکیشن ہے یہ لینڈسکیپنگ ہے اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے اس سے آگے جا کے جے بلوک میں پانچ مرلہ کے گھر سٹارٹ ہو جاتے ہیں پلوٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں جہاں پہ کافی گھروں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہے میرے اپنے دو تین دوست ہیں جو یہاں پہ کافی تیزی سے کنسٹرکشن کہہ رہے ہیں میں آپ کو ان کی یونٹس دکھاتا بھی ہوں یہ آپ کو جے بلوک کے اندر ساری کنسٹرکشن ہوتی ہے نظر آ رہی ہے اور جے بلوک کے اندر اس وقت فیزیکلی اپروکسیمیٹر کے نمبر کاؤنٹ کریں تقریباً آپ کہہ لیں کہ پندرہ سے بیس گھر ہیں جنہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اوورال جے بلوک کی سرینٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پہ جو پانچ پلے گھر ہے آپ کے لئے فیزبلیٹی بہت اچھی بنتی ہے کہ آپ یہاں پہ اگر لٹس دی پانچ پلے کا گھر لیتے ہیں اور سی ڈی اے سیکٹر سی ڈی اے کے زون فور میں لیتے ہیں تو آپ کو اس کی اچھی بات یہ ملتی ہے کہ آپ کو اسلامباد کے جو اصل اسلامباد کا میپ ہے جو 1958 میں اسلامباد کو دارالحکومت بنائے گا تھا پاکستان کا اس میں اپنے پروپرٹی بائے کریں گے جے بلوک اگر میں سیکٹر سٹریٹس کی بات کروں تو نارمل سٹریٹ بیٹس جہاں پہ 40 فیٹ ہے اور کچھ ایریاں میں جو روڈز ہیں وہ 50 فیٹ بھی ہیں اور سارے جس ایریاں میں میں گھوم رہا ہوں سارے کے ساری کٹنگ جہاں پہ پانچ پلے لگیا ہیں سیکیورٹی کا انضافہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جگہ جگہ پہ ڈیفرنٹ ایریاز میں سیکیورٹی گارڈز کڑے ہوئے ہیں ساریٹی کے اپنے جو سیکیورٹی بوتز ہیں وہ ہی بنے ہوئے ہیں اور یہ ایک اور کھر آگے پانچ پلے لگیاں پر کسٹرکشن ہو رہی ہیں ان پر پیچھے آپ کو جو بیلڈنگ سے انظر آ رہی ہیں جے بلوک کے پیچھے یہ بیری این کلیو کی بیلڈنگ ہے تو جس طرح بیری این کلیو اور پارکو سٹی بلوک وال ٹو وال ہے اسی طرح پارکو سٹی اور اویسس فارم بھی وال ٹو وال ہے یعنی کہ روڈ کے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کا پارکو سٹی ہے روڈ کے رائٹ سائیڈ پہ آپ کا جو ہے وہ اویسس فارم ہے دونوں سائیڈ میں پرائزز کا ڈیفرنس جو ہے ایریا کا ڈیفرنس جو بہت زیادہ ہے یعنی کہ ون فورت یہاں پہ اگر لیٹس ہے جی ڈھائی کروڈ کا دست مطلب ہے تو وہاں پہ آپ کا ڈھائی کروڈ روپے کا آپ کو دوکنوں کے پراؤٹ مل جاتا ہے دوکرڈ اسی لاکھ پرائز بریکٹ میں تو ایریا کا ڈیفرنس یہاں پہ بہت زیادہ آتا ہے باقی جی بلوک میں مزید اگر گھروں کی بات کریں تو یہ میرے ایک کولیگ کے فرنڈ ہے ان کے گھر بن رہے ہیں یہاں پہ کافی تیزیوں نے لازٹ ٹم جب یہاں پہ آیا تھا تو صرف گراؤنڈ فلور کی چنائی ہے کچھ کام ہوا تھا یہاں کے جاتے رہیں گے تو آپ کو جی بلوک کے ساری پرمیسز نظر آتے رہیں گی اور اب اس سے میں واپس سلتے ہیں پیچھے میں آپ کو جی بلوک کے کچھ پرمیسز دکھاتا ہوں یہ آپ کو سیورج کی پائپ نظر آ رہے ہوں گی یہاں پہ جتنا وارٹر باؤنڈ ہے سیورج یہ کام ہے روڈز کی آپ کہہ لیں کہ سب بیس ہے بیس ہے ایس فالٹ ہے ہو چکے ہیں انفیکٹ بلوک کے اندر سٹریٹ لائٹس کا بھی کافی کام مکمل کیا جا چکے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ تھی جی بلوک کے آورال لوکیشن جن ممبرز کی آلیڈی پارک ویسٹی میں انویسمنٹ ہے جی بلوک میں انویسمنٹ ہے ان کو اپنی انویسمنٹ پروپر فال آف مل سکے گا یہ میڈ آف ڈیسمبر کی ویڈیو ہے تاکہ آپ لوگ آئیڈیا لگا سکیں کہ آپ نے پارک ویسٹی میں جہاں پر پروپرٹی بائی کی تھی اس طرح سٹریٹس کیا ہے رائیڈ نو موسم متنا کلیر نہیں ہے تھوڑا سا سموگ ہے اس میں اسلامباد میں بھی ہے لاہور میں تو بہت زیادہ ہے اسلامباد میں بھی کم ہے لیکن ان جنرل اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ فیزیکلی دیکھیں گے کہ جی بلوک کے اندر کافی تیزی سے ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اگر میں آگے جا کے دکھاؤں تو جی بلوک کے اندر ایک کمرشل ہائی رائز بھی ہے اس کو بھی آگاز ہو رہا ہے تو میرے خل میں اس کا بہت زیادہ بینیفٹ پاس ہوگا جی بلوک کے ممبرز کو جی بلوک میں شروع کی سٹریٹ آتی ہے وہاں پہ دس ملہ کے پلوٹس بھی ہیں 3565 کے 300 گز کے پلوٹ جن میں سے ایک یونٹ پہ بھی کنسٹرکشن یہاں پہ ہو بھی رہی ہے باقی یہ جو میں نے کلوٹ کی بھیلے بات کی تھی کہ رین وارٹ سٹریج کیلئے یہاں پہ پر کلوٹ بنائی گیا اور یہ آپ کو کلوٹ جو ہے فیزیکل فارم میں پر جو کلوٹ بنی دیا نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ بلکل مین روڈ ہے جس نے آکے اس بریج کے ساتھ ایک سائٹ سے یہاں سے کنیکٹ کرنا ہے اور دوسرا اس نے اس پوائنٹ سے آگے کنیکٹ کرنا ہے تو یہ بہت اچھا پوائنٹ بنتا ہے اگر آپ کو پارک ویو سٹی میں یا اویس ایس فارم میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیز رو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں ازوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ اگر آپ کو دیجئے کنیکٹ کرنا ہے